بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈیز تو ہم سیکھ رہے ہیں کلاس ایٹھ میٹمیٹس اس کے ایکسرسائز نمبر ٹو پوائنٹ ٹو کو اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ سیکھیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا باقی ویڈیو اس کے لئے آپ کو لنک ڈسکریپشن میں مل جائیں گے آپ وہاں کے لئے کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو ٹو پوائنٹ ٹو کیسے نمبر ایک ہے find the exact number of significant figures of the following numbers تو پہلے ہم سمجھتے ہیں significant figure کیا ہوتے ہیں جو numbers ہوتے ہیں 0 اور 1 کے بیج میں اگر ہم دیکھیں گے 0 اور 1 کے بیج میں تو اس میں undefined number ہوتے ہیں تو ہزاروں numbers ہوتے ہیں تو اس کو ہم 0.00 کر کے لکھتے ہیں تو signifc فگر کو سمجھنے سے پہلے میں اس نان سگنیفیکنٹ کو سمجھ جانا چاہتا ہوں تاکہ سگنیفیکنٹ آپ کے لئے ایزی ہو تو اگر زیرو اور ون کی بیچ میں جو نمبر ہوتے ہیں نا اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو پوائنٹ کے بعد اگر ون اور نائن سے پہلے ون تو تھری فور نائن تک کے نمبر ہوتے ہیں نا اس سے پہلے نمبر آپ زیروز کو نان سگنیفیکنٹ کہا جاتا ہے ٹھیک جیسے کہ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو یہ تین زیروز ہے تو اس سے کہا جاتا ہے نان سگنیفیکنٹ فگر جس میں نان سگنیفیکنٹ کی تعداد کتنی ہے ایک دو تین ہے تو ہم کہیں گے کہ اس میں نان سگنیفیکنٹ نمبر کتنا ہے تین ہے اسی طرح اگر میں زیرو پوائنٹ تھری فور زیرو لکھوں تو اس میں زیرو پوائنٹ کے بعد زیروز نہیں ہے نا تو اس میں نان سگنیفیکنٹ نہیں ہے اسی طرح اگر سگنیفیکنٹ کے بات کروں تو زیرو پوائنٹ کے بعد جو نمبرز ہوتے ہیں زیرو کے علاوہ باقی جو numbers ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے significant number اگر اسی سوال میں اسی example میں اگر ہم دیکھیں تو zero point کے بعد باقی جتنے بھی numbers ہوتے ہیں نا ان سب کو کہا جاتا ہے significant numbers کہا جاتا ہے جیسے کہ ایک دو تین ہے چاہے zero last میں آئے بیج میں آئے zeros کو ہم significant ہی کہیں گے اگر zero point کے بعد number سے پہلے اگر zero ہو تو اسے non significant کہا جاتا ہے صرف آپ نے اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے جیسے کہ اگر میں کچھ اور example پر لکھوں تو zero point zero 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 four zero one اب اس میں non significant کا مطلب zero point وہ zero اور one کی بھی اس میں ہونا چاہے تھا نا تو point کے بعد اگر ہم zeros کو گنیں گے تو ایک دو تین zeros ہے اس کا مطلب non significant کا کتنا ہے اس میں تین ہے non significant جو numbers ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں zero point کے بعد zeros number کو تھک اس کے بعد باقی جو zero four کے بعد چاہے zero بعد میں آئے چاہے لاش میں آئے چاہے repeat آئے چاہے کتنا ہی جو نہ آئے ان سب کو significant ہی کہا جاتا ہے ایک دو تین ہے اس میں تو significant جو فگر ہے یا نمبر ہے وہ کتنا ہے تین ہے اسی طرح اگر میں seven point four three zero one دیکھوں تو یہ zero اور one کے بیچ میں تو نہیں ہے تو ہم direct یہاں سے کہہ سکتے ہیں اس میں جتنے بھی digit ہے نا وہ significant ہی ہوں گے ہمیں non significant سمجھ میں آ چکے ہیں تو significant بہت ہی ہوں گے تو اس میں ایک دو تین چار پانچ significant number ہے تو آپ نے significant میں پانچ لکھنا ہے اسی طرح اگر میں zero point لکھوں تو zero point کے بعد آ سکتے ہیں non significant significant number zero two zero zero تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں zero point کے بعد نمبر سے پہلے zero کے علاوہ جو نمبر ہے اس سے پہلے کتنے zero سے ایک ہی ہے تو اسے کہا جاتے ہیں non significant تو non significant کتنا ہے ایک ہے جو نمبر ہے وہ اور اس کے علاوہ significant number کتنا ہے تو ہم نے سکھا اس کے علاوہ جو واقعے نمبر ہوتے ہیں وہ significant ہوتے ہیں ایک دو تین تو اس میں کتنا ہے تین significant number ہے تو آئی ہوب آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا سوال کی طرف آتے ہیں سوال کو سمجھتے ہیں question number one find the exit number of numbers of significant figure کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ اس میں تیرات کتنا ہے significant کی جو نمبر ہے وہ تیرات کتنی ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے number of significant figure یہ آپ نے ادھر لکھنا ہے ٹھیک پورا ڈیٹیل سے لکھیں اس کے بعد seven two seven one تو zero اور one کے بیج میں ہونا چاہتا ہے یہ تو نہیں ہے تو یقینا سارے numbers کیا ہوں گے significant ہی ہوں گے ایک دو تین چار ہے تو اس میں آپ نے چار لکھنا ہے یہ بھی ایک دو تین چار پانچ zero اور ان کی بیج میں ہونا چاہتا ہے نہیں ہے اس کا مطلب سارے number significant ہی ہوں گے ایک دو تین چار پانچ تو پانچ اس میں دوبارہ وہی چیز zero اور کی zero point ہونا چاہتا ہے پہلے اگر ہو تو non significant ہوں گے اگر نہیں ہو تو سارے significant number ہی کہا جاتا ہے سمجھنے کے لئے easy ہونے کے لئے آپ اس کو یاد رکھیں گے تو آپ یقینا کر پائیں گے اس میں ایک دو تین چار پانچ چھے ہے تو آپ نے six لکھنا ہے اس کے بعد four ہے eight zero point zero zero تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں کیا ہونا چاہیے تھا eight zero point zero 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 point تو یہاں پہ eight ہے اس کا مطلب کتنے بھی number ہے وہ سب significant ہی ہوں گے ایک دو تین چار تو اس میں چار significant ہوں گے five ہے 75 تو آپ نے numbers کو count کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ 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 کے بات ہے دو پوائنٹ سے پہلے ہے تو پانچ چھے سات تو اس میں کتنا ہے سات ہے اسی طرح zero point zero 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 point zero zero two two five آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ non significant موجود ہے تو آپ نے یہاں سے ہاں دیکھ سکتے ہیں یہ non significant ہے اور باقی جو number ہے وہ significant ہوں گے تو ایک دو تین تو اس میں significant کتنا ہے تین ہے اسی طرح پانچ چھے سات ہے آپ کے پاس zero point zero 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 तین non significant ہے اور یہ تین سات zero تو تین significant ہے تو اس میں بھی آپ نے لکھنا ہے thi оно اس کے بعد next ہے zero point zero zero two three seven zero تو two three seven zero four ہے اس میں اس کے بعد 63 say interpretations تو اس میں بھی چار ہے واقعی آپ دیکھ سکتے ہیں تین نان سکنیفیکنٹ ہے اس کے علاوہ لاشٹ میں ایک نان سکنیفیکنٹ ہے باقی ٹو سکس ٹھور ڈبل جرو تو ایک دو تین چار پانچ سکنیفیکنٹ فیگر ہے اس کے اندر تھے تو اس طرح آپ ایزی لے کر سکتے ہیں اگلے سوال بھی بہت ہی ایزی ہے سمجھنے والی چیز نہیں ہے ہمیں اس کو جلدی سے سوال کر کے سکنیفیکنٹ اور نان سکنیفیکنٹ نمبرز کو نکھا ہے نمبر ٹو find the exact نمبر of significant and non significant تو پہلے میں ہم نے صرف significant کو لکھا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نان سکنیفیکنٹ نمبرز کو بھی لکھنا ہے تو پارٹ ون ہے ایٹ پوائن نائن ایٹ سکس تو اس میں significant کتنا ہے زیرو پوائنٹ ہونے چاہیتا وہ تو یہ ہی نہیں ہے تو اس کا معلوم significant ہی ہوں گے ایک دو تین چار significant نمبر ہے اور نان سکنیفیکنٹ نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کیا لکھیں گے نہیں لکھیں یا دیش لگائیں یا دے 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 وہ آپ کے مرضی پارٹ ٹو ہے آپ کے پاس نائن تھری پوائنٹ ایٹ فور تو اس میں بھی کتنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے significant ہے اس میں بھی وہی نان سکنیفیکنٹ نہیں ہے پارٹ ٹری ہے آپ کے پاس 1009.001 تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں zero point ہونے چاہیے تو ہوتا نہیں ہے تو سمجھنے کے لئے کہہ رہا ہوں zero point ٹھیک تو 1001234564 اور 377 significant نمبر ہے اس کے اندر اور یہ دوبارہ اس میں نہیں ہے پارٹ ٹور ہے آپ کے پاس 10 تو آپ اس میں بھی دے سکتے ہیں چار significant ہے نان سکنیفیکنٹ نہیں ہے دوبارہ اسی طرح پارٹ ٹائف ہے آپ کے پاس 30 باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات significant نمبر ہے اور نان سکنیفیکنٹ اس میں موجود نہیں ہے سکلا ہے سکس zero point zero zero three four five ڈیا ہو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں significant جو ہے نا وہ کتنا ہے six significance کی جو تعداد ہے وہ ہے three four five zero تو اس کا مطلب چار ہے اور نان سکنیفیکنٹ two ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے two ٹھیک اس میں figure بھی آپ لکھیں گے یہاں figure 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 number of figure ہے اسی طرح seven ہے zero point zero three seven one zero تو اس میں ایک دو تین چار significant figure ہے اور نان ہے one اسی طرح اگلا ہے zero point zero تو اس کے مطلب نان اس میں one ہے ایک دو تین چار پانچ significant ہے اسی طرح اگلا ہے آپ کے پاس zero point zero 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 تو اس میں significant تین ہے اور نان سکنیفیکنٹ بھی تین ہے ٹھیک تین zero سے zero point کے بعد ایک zero ہے تو یہاں پہ one اور یہاں پہ ایک ڈاٹین چار significant figure ہوں گے نمبر three ہے right is out the following numbers correct to three significant figures تو آپ نے یہاں پہ correct کر کے three significant تک لکھنا ہے تو ہم نے سیکھا significant number کیا ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ اگر میں یہاں پہ three point four six four seven six two لکھو تو پہلا دوسرا تیسرا یہ three significant ہوں گے یہاں تک آپ نے لکھنا ہے اسی طرح اگر میں یہاں پہ لکھو zero point zero zero three four two تو اس میں four two seven three بھی لکھتا ہوں میں یہاں پہ تو اس میں three significant کہاں سے کہاں تک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ significant نہیں ہے significant number تو یہ ہے نا تو یہ یہاں تک آپ نے لکھنا ہے ان تین یہاں پورے یہاں سے یہاں تک آپ نے اس کو لکھنا ہے approximate کر کے بھی لکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں نے ان دونوں کو نہیں لکھنا ہونا تو کیا کریں گے یہاں اس number کو direct ہم seven نہیں لکھ سکتے یہاں اگر five سے کم ہو one two three four ہو یہاں zero one two three four تو اس صورت میں آپ نے seven direct یہی لکھنا ہے لیکن اگر five سے five یا five سے nine تک کے numbers ہو تو آپ نے اس میں اضافہ کر کے پھر آگے zero لکھنا ہے جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے seven hundred sixty two تو یہ eight hundred کے قریب زیادہ ہیں یا seven hundred کے قریب زیادہ ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ eight hundred کے زیادہ قریب ہے تو ہمیں یہاں پہ seven نہیں لکھنا ہے بلکہ کیا لکھنا ہے eight hundred لکھنا ہے تو اس طرح یہ کیا ہوں گے three significant number ہوں گے جو اپنے لینا ہے تو اپنے لینا ہے تو اپنے لکھیں گے بھی اس میں تو شروع کرتے ہیں part one ہے four nine three one five تو اس میں اگر آپ لکھیں گے تو کیا ہے four اس کے بعد one four nine three one five تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے three significant number یہی ہے نا تو یہاں تک آپ نے approximate کر کے یہ لکھنا ہے تو یہ ہے یہ تو آئیں گے ہی آئیں گے four nine اس کے بعد اگلا جو نمبر ہے وہ تین سو پندرہ ہے نا یہ وعدہ ہے تو اس کے لئے آپ سمجھنے کے لئے کیا کریں گے اگلا والے نمبر کو دیکھیں گے اگر یہ five سے گریٹر ہو five یا five سے گریٹر ہو تو ہمیں اس میں ایک اضافہ کر دینا ہے اگر نہیں تو پھر یہ ہی دارے لکھنا ہے جو کہ آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں تین سو پندرہ کے زیادہ قریب ہے یا چار سو کے اگر تین سو کے ہے تو تین سو لکھنا ہے اور اگر چار سو کی زیادہ قریب ہے تو چار سو لکھنا ہے تو یہاں three one five سے less ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے three ہی لکھنا ہے اس کے بعد آگے جتنا digit ہے وہ لکھیں گے تو دو digit ہے دو zero آئیں گے اسی طرح part two ہے آپ کے پاس five zero five eight six one تو اس کے لئے آپ three significant تک لکھنا ہے ایک دو تین یہاں تک آپ نے لکھنا ہے لیکن یہ direct آپ نہیں لکھ سکتے اس کے لئے five zero تو آئیں گے ہی آئیں گے اگلا والے نمبر کیا ہوں گے اس سے اگلا والے نمبر کو دیکھ کر لکھیں گے تو five کے بجائے آپ یہاں پہ کیا لکھیں گے six لکھیں گے کیونکہ اگلا والے نمبر five سے گریٹر ہے اس کے بعد جتنے digit ہے وہ لکھیں گے تو تین zeros آپ اس کے بعد پوٹ کریں گے تو یہ بالکل اس کے پروس میں three significant نمبر آ جائیں گے اسی طرح part three ہے آپ کے پاس twenty point two three five seven تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دو تین یہاں تک significant ہے نا تو یہ لکھنا ہے two twenty point اگلا والے نمبر three لکھنا ہے آپ اور اس کا فیصلہ اگلا والے نمبر کریں گے اس سے اگلا والے نمبر تو یہ five ہے اس کے مطلب ہمیں یہاں پہ four لکھنا ہے تو دو digit ہے point کے بعد ہے تو لکھنا چاہو تو لکھیں اچھی بات ہے اگر نہیں لکھنا چاہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے point کے بعد اگر last میں zero ہوتا ہو اس کے بعد four ہے آپ کے پاس zero point zero zero four two nine five تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو non significant ہے نا ہمیں سوال میں significant کہا ہے تو significant ایک دو تین یہ تین نمبر کیا ہے significant ہے تو باقی نمبر تو ایسے ہی آئیں گے ہی آئیں گے four two nine تک آپ نے لکھنا ہے تو اگلا والے نمبر five ہے اس کے مطلب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک اضافہ کر دینا ہے اب اگر ایک اضافہ کریں گے تو nine کے بجے ہم ten تو نہیں لکھ سکتے ہیں نا تین لکھیں گے تو آگے ایک ڈیجٹ زیادہ آئیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس میں سے zero لکھنا ہے ایک اس کو دینا ہے جو کی کیا ہوں گے four three ہوں گے اور zero ہوں گے ٹھیک تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں four three nine تیس ملپ تیس کے قریب ہی ہے نا تو آپ نے اگر ایک ڈیجٹ ہے five تو اس کے لئے ایک zero مزید لکھیں گے تو اس طرح یہ ازیلے آپ کر پائیں گے اس طرح question number four ہے round of each of the following two one significant تو یہاں پہ دیا ہوا ہے نیچے two significant دیا ہوا ہے three significant دیا ہوا ہے تو یقیناً easily کر پائیں گے یہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہے تو جلدی سے اس کو بھی کرتے ہیں تو question number four round of each of the following two تو اس میں round up کر دینا ہے کس میں round up کر دینا ہے one significant figure تو اس میں ایک کم ایک significant آنا چاہیے اس کے بعد two significant figure مطلب اس میں سے آپ نے two significant figure تک رکھنا ہے اور اس میں آپ نے تین significant figure تک آپ نے رکھنا ہے باقی کو ہٹا دینا ہے round up کو مطلب کیا ہوتے ہیں اس کو ختم کر دینا باقی جو ہمیں approximate value لینا ہے مطلب تو اس کو باقی ہٹا دینا ہے پہلا ہے zero point zero zero three two eight four تو آپ پہلی چیز significant کون سے numbers ہوتے ہیں اس کو ہمیں سیکھ چکے ہیں تو یہ ہے جتنے بھی number ہے وہ significant ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے صرف ایک significant figure کو آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے تو یہ بن جائے گا آپ کا significant پہلا significant figure تو یہاں تک آپ نے رکھنا ہے باقی اس کو ہٹا دینا ہے تو کتنا ہوں گے zero point zero zero اس کے بعد اس کو آگے والی number کو دیکھ کر جس طرح ہم نے ہاں پک کیا تھا تو two ہے اس کا مطلب three ہی آئیں گے two ہے اگر five سے زیادہ ہو five ہو تو ہم نے کیا کرنا تھا اس کو four کر دینا تھا اسی طرح two ہے آپ کے پاس zero two significant کر دینا ہے تو یہاں تک آپ نے رکھنا ہے zero point zero zero three کے بعد کیا لکھنا ہے two لکھنا ہے یا three اس کا فیصلہ اگلہ والی number کریں گے تو اس کے لئے آئیں گے three ٹھیک اس کے بعد ہے three significant figure تو اس میں تین تک رکھنا ہے یہاں سے ایک دو تین تک باقی اس کو ہٹا دینا ہے zero point ہے اس لئے ہم یہاں جاتا رہے نہیں تو اگر ہال number ہونا تو آپ نے جتنا digit ہے اتنا zero بھی لکھنا ہے یہ آپ چانتے ہی ہیں تو zero point zero zero three two تک تو آئیں گے اگلہ والی number eight ہے اس کا اگلہ والی number four ہے تو آپ نے eight ہی لکھنا ہے اسے طرح three point zero eight two تو اس میں ایک significant دیئے پہلا والی number ہی significant ہے تو یہی لکھیں گے three اس کے لئے آگے والی number zero ہے اس لئے ہم three ہی لکھیں گے اس کے بعد two لکھنا ہے تو three کے بعد zero آئیں گے یا one اس کا فیصلہ eight کریں گے تو eight five regulator ہے تو ہم نے کیا لکھنا ہے three point one لکھنا ہے اسی طرح یہاں پہ تین ایک تو تین تک آپ نے رکھنا ہے یہاں تک تو یہ eight تک لکھنا ہے تو آپ یقین three point zero eight ہی لکھیں گے کیونکہ اگلہ جو نمبر ہے وہ تو ہے اسی طرح three ہے یہاں پہ one significant تک لکھنا ہے تو یہ واقعہ جو نمبر ہے نا یہ آئیں گے three ٹھیک تو اس کے بعد آپ whole number ہے تو یقیناً zeros بھی آنا چاہیے تو آپ کیا لکھنا ہے three hundred لکھنا ہے کیوں کیونکہ آپ جانتے ہی ہے کہ three zero two three hundred کے قریب ہوں گے اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں واقعہ zeros آپ ٹوٹ کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں تو کوئی حرس نہیں ہوں گے اس کے بعد ہے two significant تک تو یہاں two significant یہ 30 تک آپ نے لکھنا ہے تو three اس کے بعد zero zero اگلہ والا two ہے تو اس کا مطلب zero ہی آئیں گے اس کے بعد two کے لئے آپ دوبارہ zero لکھیں گے point کے بعد zero لگا use کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو ضرورت نہیں ہے اس کے بعد three significant تک لکھنا ہے تو three zero تو آئیں گے ہی آئیں گے two آئیں گے یا three اس کا فیصلہ اگلہ والے نمبر کریں گے یہ five still less ہے تو اس کا مطلب two ہی آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں three zero two اس کا three significant نمبر ہوں گے اس کے بعد ہے one three eight two point nine five five تو جلدی سے کرتے ہیں اب تو آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہے تو یہاں پہ آئیں گے one یا two two one آئیں گے three ہے اس لئے آگے ایک دو تین zero's whole number ہے تو ہمیں zero's اس کو بھی put کرنا ہے اگر ہال نمبر نہیں ہو point کے بعد ہو تو پھر zero آخر میں لکھنا کی ضرورت نہیں ہے two significant تک دکھنا ہے تو thirteen آئیں گے یا fourteen تو fourteen آئیں گے کیونکہ اگلہ والا eight ہے اس کے بعد دو zero's اگلہ ہے three تک لکھنا ہے تو ایک تین کے بعد آٹھ لکھو یا نو تو آٹھ ہی لکھیں گے کیونکہ اگلہ والا two ہے تو اس کے بعد zero آئیں گے نائن تو نائن ہی لکھیں گے اس کے بعد two ninety three لکھنا ہے تو نائن پوائن تھری سورے آگے zero ہے اس لئے اس کے بعد nine point three لکھنے کے بعد اگلہ والا one لکھنا ہے یا zero ہی رکھنا ہے تو two ہے اس کا مطلب zero ہی رکھیں گے اس کے بعد ہے three تو یہاں nine ہے اس کا مطلب آپ کو کیا کرنا ہے ایک زیادہ گرد کے four لکھنا ہے اس کے بعد two significant تک لکھنا ہے تو three کے بعد آپ نے nine لکھنا ہے یا تین لکھنا ہے تین اگر ہو four تو پھر کیا کریں گے zero اور یہاں پہ one اس کو دیں گے تو یہ four ہو جائیں گے یہ آپ جانتے ہی ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو nine ہے اس کا مطلب یہ تین ہوں گے تو تین تو ہم نہیں لکھ سکتے zero آپ لکھیں گے one اس کو دیں گے تو یہ four آئیں گے تو اس طرح آپ last میں کیا لکھیں گے four ہی لکھیں گے four point zero ٹھیک اسی طرح اگر three significant دیکھوں تو ایک دو تین تو three point nine nine ہے تو nine کے بجائے آپ نے کیا لکھنا ہے nine تو آئیں گے ہی آئیں گے لیکن اس کو پہلے لکھتے ہیں اس کے بعد اگلا والا نمبر nine three point nine لکھنا ہے یا ten لکھنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ایک اس کو دینا ہے تو یہ ہوں گے ten تو zero آپ نے لکھنا ہے یہ ایک اس کو دیں گے تو یہ بھی ten ہوں گے اب آپ نے یہاں پہ بھی zero لکھنا ہے تو یہ جو ایک ہے وہ اس کو دیں گے تو دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ four point zero zero آ رہے ہیں last میں approximate جو ویڈیو ہے وہ آ رہے ہیں four point zero 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 اس میں one zero اس میں two zero اور اس میں zero نہیں ہوں گے اس طرح یہ one significant اور یہ two significant اور یہ three significant number ہوں گے اس کے بعد اگلا ہے four zero 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 one one significant کے لئے four ہی آئیں گے two significant کے لئے zero ہے four اور یہاں پہ whole number ہے تو یہ 40 آئیں گے کیونکہ آپ جانتے ہی ہے whole number کے لئے آگے zero بھی لکھنا ہے اس کے بعد 40 آئیں گے دوبارہ two decimal number تک یعنی two significant number تک اس کے بعد آپ point use کرنا چاہتے ہو بھی کر سکتے ہیں نہیں تو خلط کرنا کی ضرورت نہیں ہے three significant کے لئے آپ نے four zero کے بعد اگلا والا zero نہیں ہے تو دوبارہ یہ ہی ہی آئیں گے کیونکہ آگے zero ہے تو باقی آپ easily کر پائیں گے تو یہاں significant number یہاں تک ہے تو اس کو one لینا ہے اس کے بعد significant number one کے بات ہے تو اگلا والا greater ہے تو آپ نے two کے بجائے three لکھنا ہے اس کے بعد one two five کے بجائے آپ نے six لکھنا ہے کیونکہ greater than six ہے تو آپ یہ دونوں بھی easy لکھ کر پائیں گے اب آتے ہیں question number five کو number five round off the following measurement to indicate significant figure تو یہاں پہ آگے دیا ہوا ہے اسی حساب سے آپ نے round off کر دینا ہے part one آپ کے پاس given ہے one two seven three point eight six six تو اس کو آپ نے round off کر دینا ہے six significant تک تو ٹھیک تو six significant تک کر دینا ہے مرلہ آپ نے یہاں پہ six significant number تک لینا ہے باقی آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہم پہلے سے چکے ہیں تو اس میں solution میں آپ ایک دو تین چار پہ چھے یہاں تک آپ نے کیا کرنا ہے رکھنا ہے باقی کو ختم کر دینا ہے تو اس کے لیے one two seven three point point large جو number ہے اس کو ایسے ہی لکھنا ہے یا اس میں زیادہ کر دینا ہے یہ پہلے آگلہ والنمبر کریں گے تو یہ اگر ایک زیادہ کر دیں گے اگر نہیں تو اس کو ہی لکھیں گے تو eight کے بعد آپ نے seven لکھنا ہے یا six تو seven ہی آئیں گے تو اس طرح آپ کے پاس answer آئیں گے one two seven three point eight seven two two three point one zero two تو چار significant تک لکھنا ہے یہ significant ہے ایک دو تین چار ہی ہے تو یہاں تک آپ نے لکھنا ہے تو آپ جاری لکھ سکتے ہیں two zero three point اگلہ والنمبر one رہنے دینا ہے کیونکہ اس سے آگے zero ہے تو one ہی آئیں گے one point zero سے یہ سارے significant ہی ہے نا تو آپ نے two decimal تک لکھنا ہے two number تک تو one point کے بعد zero لکھنا ہے one تو seven ہے آئیے اس کا مطلب آپ نہیں ہے پہ one لکھنا ہے اسی طرح one significant تو یہاں سے start ہوتے ہیں significant number اس سے پہلے والے کی کوئی value نہیں ہے تو zero point zero zero nine significant ہے significant یہ ہے تو ون کم از کم ایک significant لکھنا ہے تو three کے لئے کیا ہوں گے three ہی رہنے دینا ہے یا four تو four آئیں گے کیونکہ آگے six سے اسی طرح three zero point zero 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 تو آئیں گے ہی آئیں گے یہ تین significant number ہے اس کو رکھنا ہے تو one two کے بعد six آئیں گے یا seven تو آپ دیکھ سکتے ہیں seven آئیں گے تین significant آ چکے ٹیسے نمبر six ہے ایک ریکٹنگولر window ایک ریکٹنگولر شیپ کا ایک window ہے اسی طرح سے ٹھیک جس کے دو سائٹ اور یہ دو سائٹ ایکوال ہو 90 ڈگری کو ہونا چاہیے ٹھیک یہ straight line ڈرہ کریں تو اس طرح کا ایک ریکٹنگولر شیپ جو آپ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو چالیس میٹر اور پچاس میٹر تو یہاں پہ یہ پچاس ہونا چاہیے لینچ جاتا ہے اور یہ چالیس ہے ٹھیک تو یہ کچھ اس طرح سے ایک شیپ ہے ایک window ہے جس کا ایک سائٹ یہ ہے اور دوسرا سائٹ یہ ہے اس کا ویسٹ چالیس اور لینچ جو لمبائی ہے وہ پچاس میٹر ہے اس کے بعد ہے calculate میٹر correct to the nearest میٹر تو آپ نے nearest میٹر میں آپ نے کرک کر دینا ہے calculate the maximum and minimum possible value of اب آپ نے maximum اور minimum کو آپ نے ہاں پہ سمجھنا ہے تو minimum اور maximum کے لئے minimum کا مطلب کم اور maximum زیادہ سے زیادہ تو زیادہ سے زیادہ اس کے لئے آپ maximum اور minimum کیا دیکھ سکتے ہیں maximum کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں پچاس اشارہ پانچ یعنی زیادہ کر کے اور zero point عام طور پر ہم 5 ہی زیادہ کم کر دیتے ہیں اور اس کے لئے zero point 5 کم کر دیں گے تو یہ آئیں گے 49.5 تو اس طرح یہ آئیں گے minimum اور یہ آئیں گے maximum number of this length اس length کا maximum number اور minimum number اسی طرح اگر ہم اس کا maximum لیں گے تو 40.5 ہوں گے اور اس کا minimum لیں گے تو 49.5 ہوں گے تو یہ جو number ہے اس سے کہا جائے گا minimum number اور اس سے کہا جائے گا maximum number of this meter or this length ٹھیک تو maximum minimum کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد کچھ سوال آپ کے پاس given ہے part 1 میں آپ کے پاس given ہے the perimeter of the window آپ اپنے perimeter نکالنا ہے تو ہم پہلے ہی جانتے ہی ہے کہ perimeter کس طرح نکال سکتے ہیں تو مرلہ perimeter مطلب کیا ہوتے ہیں یہ جو boundary ہے نا پورا جو length ہے اسے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے perimeter ٹھیک تو boundary کو یہاں سے یہاں یہاں تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ two time ہے اور یہ بھی two time ہے تو جب فارمولہ آپ بنائیں گے نا تو two time length یا plus two time width کر کے two کامل دیں گے تو ایک length اور width دونوں کو پلس کر دینا ہے تو اس طرح یہ جو فارمولہ بنتے ہیں وہ ہے two into excite length جس کے لمبائے اور پلس کریں گے اس کے چورائی سے تو آپ کے پاس آنسر آئیں جو فارمولہ بنیں گے two into alpha less w تو آپ اس میں put کریں گے تو perimeter آ جائیں گے two into length کتنا ہے پچاس ہے اور اس کا width چالیس ہے تو آپ یہاں پہ پچاس نوے two into 90 تو ان دونوں کو multiply کریں گے ایک سو اسی میٹر ٹھیک تو اس طرح پیرمیٹر جو آ چکے ہیں وہ ہے آپ کے پاس 180 پیرمیٹر پیرمیٹر equal to 180 میٹر آئیں گے اس کے بعد آپ کے پاس سوال ہے اگلا the area of the window آپ نے کیا نکالنا ہے part two میں area نکالنا ہے تو area کس کے کل ہوتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں side by side کریں گے تو length width length دیا ہوا ہے پچاس اور width دیا ہوا ہے آپ کے پاس چالیس پیرمیٹر کس کے پاس پانچ سو کی بیس تو اس طرح two thousand آپ کے پاس area میٹر پر سکیر میں ٹھیک تو اس کے لئے آپ نے two thousand میٹر پر سکیر لکھنا ہے اب اگلا سوال ہے the maximum and minimum error نکالنا ہے تیسرا جو part ہے وہ maximum error اور minimum error نکالنا ہے تو maximum error کا مطلب جا ہوتے ہیں جو error اگر آپ late کریں گے maximum late کریں گے تو اس کو اگر sol کریں گے تو اس کا ایک پیرمیٹر آئیں گے ایک area آئیں گے تو ان کا آپ نے error نکالنا ہے جو آپ نے maximum approximate value لیا ہے اس کا parameter اور اس کا area کتنا ہوں گے اور جو میکسیمم area اس کے دونوں کے difference کتنا ہے وہ آپ نے نکالنا ہے تو آپ کو پتہ جل جائے گا کہ ہم نے اندازہ ایک نمبر لیا تھا جو کی اس کا exact value سے کتنا کم ہے یا کتنا زیادہ ہے اس سے کہا جاتا ہے error تو آپ نے وہ نکالنا ہے تو ہمیں یہاں پہ maximum values رکھ کے parameter area اور یہ actual value جو correct answer ہے وہ تو یہاں پہ ہے تو اس کو کیا کرنا ہے منس کر دینا ہے تو آپ کو result مل جائیں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم parameter کا maximum error کتنا ہے وہ دیکھتے ہیں تو parameter کے maximum کے لئے آپ بھی max کے لئے maximum کر کے تو یہ کتنا آئیں گے تو maximum جو ہم نے لیٹ کیا تھا number وہ کتنا ہے 50 ہے length اور ایک ہے 50.5 اور دوسرا کتنا ہے 40.5 ہے تو ان دونوں کو put کر کے آپ نے ریجلنگ کرنا ہے پھر ڈیفرینس لیں گے تو آپ کو پتہ جائے جائے مکسیمم جو ہم نے لیا تھا اس کا error کتنا ہے تو maximum کا parameter میں 2 into length 50.5 plus width 40.5 تو اس کو کریں گے تو آپ کے پاس 40 90 1 9 2 182 ٹھیک تو اس کا جو error ہے وہ کتنا ہے 1 80 اور جو ہم نے مکسیمم لیا ہے 182 تو 182 میں سے اگر آپ 180 کو minus کریں گے تو آپ کے پاس result کتنا آیا تو اس کا مطلب مطلب کیا ہوا جو مکسیمم error وہ آ رہے ہیں آپ کے پاس 2 ٹھیک تو اسی طرح باقی بھی ون بائی ون کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ parameter جو minimum error وہ نکالتے ہیں تو minimum نمبر کو رکھنا 2 into minimum number 49.5 پلس 39.5 ہے تو ان دونوں کو پلس کریں گے تو کتنا آئیں گے 2 into 189 آئیں گے تو یہ ہوں گے 89 تو اس کے multiply کریں گے 178 آئیں گے multiply کرنے کے بعد minimum جو approximate ہم نے نمبر لیا تھا وہ 178 اب جو parameter error کتنا ہے اگر آپ minimum جو نمبر 188 میں 178 کو مائنس کریں گے تو 2 2 میٹر error آ رہے ہیں ویلیو ویلیو اسی طرح اگلا ہمیں کیا کرنا یہ پیرمیٹر ایریا کے لئے آپ جانتے ہیں لینچ ضربے وید کریں گے تو پہلے سے ہی لیا ہوا ہے اب یہاں پہ جو مینیمم یا میکسیمم میکسیمم کے لئے لینچ ضربے وید ہوں گے پچاس اشارے پانچ ضربے چالیس اشارے پانچ ہوں گے تو ان دونوں کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس انسر آئیں گے 2045.25 میٹر پر سکیر تو یہ آگیا آپ کا میکسیمم اب کیا کرنا ہے ایرر نکالنا ہے ایرر نکالنے کے لئے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایریا کے جو ایکچوال ویلی ہو اس میں سے آپ نے اس کو منس کر دینا ہے یہ گیریٹر ہے تو اس میں سے آپ نے منس کرنا ہے 45.25 میٹر پر سکیر اور منس کریں گے 2000 تو یہ ایرر جو آئیں گے آپ کے پاس وہ تقریباً کتنا آئیں گے وہ آ رہے ہیں اس میں سے اس کو منس کریں گے تو 2000 ہے 45.25 ایرر آ رہے ہیں سمجھ گئے تو اگلا منیمم بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کیا کریں گے 49 جو منیمم جو نمبر آپ نے لیا تھا اس کو آپ نے پر کرنا ہے ان دونوں کو پھر ملٹپلائی کریں گے ریزل ملیں گے ایکچوال میں ویلیو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے اس آنسر کو جو ملٹپلائی کر کے آیا تھا اس کو منس کریں گے تو آپ کو پتا جل جائے گا کہ ایرر کتنا آئے ہے اس کے اندر ٹھیک تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر اچھے طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آئے ہیں تو لائس ضرور کر دیجئے گا ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اگلی ویڈیو کیلئے آپ کو لنک دسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے وہاں کلک کر کے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی